سوال در اعوسو حمزہ دوم اصلی اس پس بائستی کے بواو بدل کردن دے اچھا بھئی گزشتہ سبق میں یہ بحث چل رہی تھی کہ دو حمزہ اکٹھے آ جائیں سانی مفتو ہو اور اول مفتو ہو یا مضموم ہو تو سانی کو کس سے بدلتے ہیں وہاں سے بدلتے ہیں یہ بحث چل رہی تھی اس کے بعد پھر بتلایا اعتراض کیا تھا کہ اوہ اکریموں کے اندر دو حمزہ آئے ہیں سانی مفتو ہے اور اول پر ضمع ہے تو اس حمزہ سانی کو حضب کیا گیا حالانکہ ذابطے کے مطابق اس کو واو کے ساتھ بدلنا چاہیے تھا تو جواب دیا تھا کہ یہاں پر تخفیفاً جو ہے اور خلاف القیاس حمزہ کو حضب کیا گیا اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ حمزہ کو وہاں پر بدلیں گے جہاں پر کہ حمزہ دوم اصلی ہو حمزہ دوم کیا ہو حالانکہ یہاں پر دونوں حمزہ زائد ہیں بھئی اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ سوال در اعوسو حمزہ دوم اصلی ہے کہ اعوسو کے اندر دوسرا حمزہ اصلی ہے بھئی پس باعث تھی پس چاہیے کہ بواو بدل کردن دے کہ اس کو کس سے بدلتے ہیں کہ اسے وہاں سے بدلیں بھئی تو وہاں سے علاقہ نہیں بدل گیا جواب دے رہے ہیں مانانا کہ در اعوسو حمزہ دوم اصلی ہے لیکن مفتوح نیز کہ اعوسو میں حمزہ دوم اصلی تو ہے لیکن ہم نے قانون کیا بیان کیا تھا کہ حمزہ دوم کو مفتوح ہونا چاہیے اور اعوسو میں حمزہ دوم مفتوح نہیں اب اگلا قانون بتلا رہے ہیں دیگر ہر جا کے حمزہ بعد علف زائدہ افتد ہر وہ جگہ کہ حمزہ جو ہے بعد علف زائدہ علف زائدہ کے بعد افتد واقع ہو روا باشد جائز ہے کہ اس کو کیا کریں بینہ بین کریں بھئی اچھا بھئی بینہ بین کسے کہتے ہیں خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ بینہ بین آ باشد اور بینہ بین وہ ہے کہ حمزہ را میان مخرج او کہ حمزہ کو اپنے مخرج کے بیچ و میان مخرج حرفے کے اور اس حرف کے مخرج کے بیچ کہ حرکت حمزہ مناسب آن حرفات کہ حمزہ کی حرکت اس حرف کے مناسب ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج کے بیچ اور اس حرف کے مخرج کے بیچ حمزہ کی حرکت اس کے مناسب ہے مثلا حمزہ پر فتحہ ہے تو اس کے مناسب کیا علف تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین ہے اسی طرح اگر حمزہ پر کسرا ہو تو کسرا کے موافق اور مناسب کونسا حرف ہے یا تو حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین اور اگر حمزہ پر زمہ ہو تو زمہ کے موافق کیا ہے واؤ ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واؤ کے مخرج کے درمیان ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بینہ بین ہے تو یہ ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج کے بیچ اور اس حرف کے مخرج کے بیچ حرکت حمزہ اس کے مناسب ہے تلافظ کنن تلافظ کریں اس کا یعنی اگر حمزہ مضمون باشد یعنی اگر حمزہ مضمون ہو میان او و مخرج واؤ گویند اب اس کے اپنے مخرج اور واؤ کے مخرج کے بیچ کہیں گے اسے و اگر مفتوح باشد اگر حمزہ مفتوح ہو میان مخرج او و مخرج علف گویند تو اس کو اپنے مخرج کے بیچ اور علف کے مخرج کے بیچ کہیں گے پڑھیں گے و اگر مقصور باشد اور اگر حمزہ مقصور ہو میان مخرج او و مخرج یا گویند تو اس کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ کہیں گے تو دیکھو یہاں پر حمزہ کس کے بعد آ رہا ہے علیف زائدہ کے بعد آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ نے پڑھا بینہ بین پڑھنا بھی جائج ہے یعنی نرمی سے ذرا حمزہ آدھا ہوگا تساءالہ یہاں پر حمزہ پر فتحہ ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علیف کے مخرج کے بیچ درمیان ادا کریں گے کیسے پڑھیں گے تساءالہ تساءالہ سورت سمجھ میں آئی بھئی پورا حمزہ اپنی شدت کے ساتھ آدھانی ہوگا بڑی نرمی سے آدھا ہوگا بھئی تو یہ تساءال تساؤلن تساؤلن کیسے پڑھیں گے تساؤلن جی تساؤلن وہ بھی نہیں پورا پڑھنا ہے حمزہ قرآن کے پاس مش کرنا پڑھے گی اس کی پوری بھئی فوہ متسائل اچھا دیگر ہر حمزہ منفردہ کے متحرک باشد ہر حمزہ منفردہ کے متحرک ہو وما قبل او نیز متحرک باشد اور اس کا ما قبل بھی متحرک ہو حمزہ اکیلا ہو دو حمزہ کی بات نہیں چاہ رہی ایک حمزہ ہے اور متحرک ہے اور اس کا ما قبل بھی متحرک ہے روا بابا جائز ہے کہ ویرہ بینہ بین کنن کہ اس کو کیا کریں بینہ بین کریں پہلے تو تھا حمزہ متحرک سے ما قبل علف زائدہ تھا اب کیا ہے حمزہ متحرک سے ما قبل کوئی اور حرص متحرک ہے تو وہاں بھی بینہ بین پڑھنا جائز سآلہ سآلہ پڑھنا جائز ہے سورہ سمجھ میں آگئے اللہ امہ اور سوئلہ ان میں بینہ بین جائز ہے دیگر آن کے حمزہ مفتوب آشد دوسرا یہ ہے کہ حمزہ وہ حمزہ کے مفتو ہو کیونکہ حمزہ مفتو ہو وما قبل او مضموم اور اس کا ما قبل کیا ہو حمزہ خود مفتو ہے لیکن ما قبل اس کا مضموم یا مقصور بواد مضموم ہو یا مقصور ہو آنگاہ بدل پنند اورہ بحرف علت اس وقت اس کو بدلتے ہیں اس کو حرف علت کے ساتھ کہ موافق حرکتیں ما قبل او باشد کہ موافق ہو اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق حرکتیں ما قبل او باشد اس کے ما قبل کی حرکت کے موافق چونان کے گزش جیسا کہ گزر گیا در یو آخذو و می آرون یو آخذو اور می آرون دیکھئے انہوں نے کیا کہا حمزہ ہو مفتو یو آخذو میں حمزہ مفتو می آرون میں حمزہ مفتو اور ما قبل کوئی اور حرف متحرک ہو اور اس پر زمہ یا کسرہ ہو یو آخذو میں زمہ اور می آرون میں کسرہ تو اس حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیں گے تو یو آخذو میں ما قبل کیا ہے زمہ اور زمہ کے موافق کیا ہے واؤ پڑھیں اور می آرون میں ماقبل میں کسر ہے اور کسرے کے موافق کیا ہے یا تو کیا پڑھیں گے می آرون یہ پڑھنا بھی جائز ہے یہ جوازی قانون ہے دیگر ہر حمزہ کے متحرک باشد ہر وہ حمزہ کے متحرک ہو وہ ماقبل او ساکن اور اس کا ماقبل ساکن جائز متپرد متپرد پا مشدد ہے جائز متپرد ہے متپرد کا معنی عام ہے بکسرت ہے جائز عام ہے یعنی ہر جگہ ایسا کر سکتے ہیں کہ حرکت حمزہ نقل کردہ حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے بی ماقبل دہند ماقبل کو دے دیتے ہیں وحمزہ را حضف کنند اور حمزہ کو حضف کرتے ہیں چون یسل وقادفلاحا قادفلاحا قانون کیا بیان ہوا حمزہ متحرک ہو اور ماقبل اس کے ساکن ہو تو یسلو میں بھی دیکھئے حمزہ دیکھئے یہ کاتب نے یسلو کے اندر حمزہ کو علف سے پہلے لکھا نہیں یہ علف کے اوپر ہونا چاہیے یہ علف جو ہے یہ وہی حمزہ ہے جو علف کی صورت میں لکھا ہے کتابت حمزہ کے قواعد گزر چکے ہیں حمزہ پر پتھا ہے تو یہاں کس صورت میں لکھیں گے بیچ میں علف کی صورت میں یسلو تو دیکھئے قانون یہ ہے کہ حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو یسلو میں حمزہ متحرک ہے اور ماقبل کا سین ساکن تو حمزہ کی حرکت سین کو دی اور حمزہ کو حضف کر دیا کیا بن گیا یسلو اور یہ جائز ہے آپ چاہیں یسلو پڑھیں چاہیں یسلو پڑھیں جہاں کہیں بھی ہو دیکھئے اب قد افلاحہ قد الگ لفظ ہے افلاحہ الگ لفظ ہے لیکن بات وہی اسی طرح ہوئی کہ حمزہ متحرک ماقبل اس کے دال ساکن آیا تو حمزہ کی حرکت دال کو دے دی اور حمزہ کو حضف کیا کیا پڑھا قد افلاحہ قد افلاحہ لیکن یہ جوازی ہے آپ قد افلاحہ بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ قد افلاحہ اور حمزہ کو حضف کریں قد افلاحہ مگر آن کے ماقبل حمزہ حرف مدہ و یا یا تصغیر باشد مگر وہ کہ حمزہ سے ماقبل جو ہے حرف مدہ ہو و یا یا تصغیر باشد یا 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 تصغیر ہو تصغیر کی یا ہو آن کا ابدال اور ادغام جائز ہے اس وقت ابدال اور ادغام جائز ہے ادغام اور ابدال کیا ہے جائز ہے چون خطیعتن و مقرووتن و افیس کہ دراصل خطیعتن و مقروعتن و افیسن بودات کے اصل میں یہ تھے تو دیکھئے یہاں پر مالانا یہ جوازی قانون ہے انہوں نے کیا کہا کہ ماقبل میں کیا ہو اگر حرف حمزہ متحرک سے ماقبل حرف مدہ ہو خطیعتن دیکھئے یا سے ماقبل کسرہ ہے تو یہ یا کیا ہے حرف مدہ ہے مقروعتن و ساتھ ان سے ماقبل زمہ ہے تو یہ و کیا ہے حرف مدہ ہے یہاں پر ہے تو حرف علت لیکن حرف مدہ اس وقت ہے اچھا اور افیس افیس یہ یا تسغیر کی ہے مالانا کیا ہے یا یہ یا مدہ تو نہیں ہے یا سے ماقبل کسرہ ہوتا تو اس کو ہم یا مدہ کہتے لیکن اس وقت اس سے ماقبل تو فتحہ ہے لیکن کونسی یا ہے یا تسغیر ہے اور انہوں نے کہا چاہے حرف مدہ ہو چاہے یا تسغیر ہو دونوں صورتوں میں ابدال اور ادغام جائز ہے تو دیکھئے خطیعتن میں ابدال کیا کیا حمزہ کو یا سے بدلا خطیعتن حمزہ کو یا سے بدلا اور پھر یا کا یا میں ادغام ابدال بھی ہوا اور پھر ادغام مقروعتن اس سے مقروعتن بنایا تو مقروعتن پہلے ابدال ہوا حمزہ کو کس سے بدلا واؤ سے اور پھر ادغام ہوا واؤ کا واؤ میں اسی طرح افیس اصل میں تھا افیس یہاں بھی پہلے عبدال ہوا کیا حمزہ کو یا سے بدلا اور پھر یا کا یا میں ادغام ابدال اور ادغام ہوا وَلُّزُومِ اِعْلَالِ دَرْبَابِ يَرَا کے در اصل یَرْعَيُبُتْ شَازَس اور یہ اعلال بابِ یرا کے اندر یرا کے اصل کے اندر یرْعَيُتھا شازَس یہ کیا ہے شاز بے انہوں نے کیا قانون پیچھے ذکر کیا کہ حمزہ سے ما قبل ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور حمزہ کو حضف کر دیں گے اور یہ قانون جوازی ہے یا وجوبی ہے جوازی ہے یس الو پڑنا بھی جائز لیکن یرا بابِ یرا معروف یرا مجھول اس کے افعال میں یہ قانون وجوبی ہے وہاں یرا آپ نہیں پڑھ سکتے یرا ہی پڑھنا پڑے گا یرا آپ نہیں پڑھ سکتے یرا ہی پڑھنا پڑے گا سورہ سمجھ میں آگئے اور یہ شاز ہے مالا نا شاز شاز کیا خلاف قانون ہے خلاف قانون کیا وجوبن ہونا خلاف قانون ہے قانون تو کہتا قاضی کر رہا تھا جوازی ہونا چاہیے یرا پڑھو تب بھی صحیح یرا پڑھو تب بھی صحیح لیکن یرا صحیح نہیں یہ صحیح نہ ہونا یہ شاز ہے تو کہتے ہیں واللزوم اعلال در باب یرا اور اس اعلال کا لازم ہونا واجب ہونا باب یرا کے اندر کہ در اصل یرایو تھا شاز ہے یہ شاز ہے وہم چنی در ملکن اور اسی طرح ملکن کے اندر بھی اس میں بھی یہ قانون یہ اعلال لازم ہے واجب ہے اور یہ شاز ہے مالا نا تو کہتے ہیں در ملکن کہ در اصل مل آکن بودھو کہ اصل میں یہ کیا تھا مل آکن تھا بھئی حمزہ تھا یہاں پر بھئی سمجھے ہیں اس لئے جمع میں ملائکہ و حمزہ آجاتا ہے بھئی تو مل آکن تھا حمزہ راہ حضف کردن حمزہ کی حرکت لام کو دی اور حمزہ کو حضف کردیا تو کیا بنا مل آکن تو کہتے ہیں حمزہ راہ حضف کردن حمزہ کو حضف کیا گیا جہت کسرت استعمال کس وجہ سے کسرت استعمال کی وجہ سے تو اب مل آکن ہی پڑھیں گے مل آکن پڑھنا جائز نہیں کیونکہ لزوم ہے اس اعلال یہ لازم ہے بھئی فصل دوم دربیان قوانین اعلال مثال دوسری فصل ہے مثال کے اعلال کے قوانین کے بیان میں مثال کے اندر جو اعلال کے قوانین لگیں گے ان کے بیان میں یکے آن کے ایک یہ کہ ہر واوے کے در فعل مستقبل میانی یع مفتو و کسرہ لازم باشا ہر وہ واو کہ وہ فعل مستقبل کے اندر یعنی فعل مزارع کے اندر میانی یع مفتو و کسرہ لازم باشا کس کے بیچا ہے یع مفتو اور کسرہ لازم کے بیچا ہے واجب ہے کہ اصوا کو حضب کر دیں چون یعیدو و یجیبو کہ در اصل یعیدو و یوجیبو بودا کہ اصل میں یہ یعیدو اور یوجیبو تھے تو دیکھیں یعیدو اصل میں کیا تھا یعیدو واؤ کہاں پر آیا مثال کے قوانین چڑھ رہے ہیں یہ مثال ہے وعدہ یعیدو تو یعیدو تھا پھر کیا ہوا واؤ کس کے بیچ آیا یعید مفتو اور کسرہ لازند اس صورت میں واؤ کو گرانا واجب ہے لیکن آپ یعیدو نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے یعیدو اور اسی طرح یعیدو میں بھی یعیدو پڑھنا واجب ہے اچھا اچھا بھئی آپ نے قانون کیا بیان کیا واؤ کو کب گرائیں گے یعید مفتو اور کسرہ لازم کے بیچ آئے پھر اگلے سیغے تاعدو آعیدو ناعدو ان میں بھی تو واؤ گرا ہے حالانکہ یہاں پر تو واؤ یعید مفتو اور کسرہ لازم کے بیچ نہیں آیا کیونکہ شروع میں یعید ہی نہیں وہاں تو تاعدو میں تا ہے آعیدو میں حمزہ ہے ناعدو میں نون ہے پھر وہاں کیوں گرا جواب پیچھے گزر چکا کہ یعیدو کی موافقت کے لیے جب یعیدو میں گرایا تو اس باب کے باقی سیغوں میں بھی گرا دیا تاکہ ان کی اجتاکی ایک دوسرے جیسے ہو جائیں فاہم مادر تاعدو واؤعدو وناعدو باقی اتاعدو اعیدو اور ناعدو میں کہ در اصل توعیدو واؤعدو وناعدو بود کہ اصل کے اندر یہ توعیدو اوعدو اور ناعدو تھے وہاں راہ حضف کردند وہاں کو حضف کیا از جہت موافقت ہے یعیدو کس کی موافقت کی جہت سے یعیدو کی موافقت کی وجہ سے اگرچہ واؤ میانی یا و کسرہ نیس اگرچہ ان میں واؤ یا اور کسرہ کے بیچ نہیں ہیں سوال بھئی اب اس پر اعتراضات کریں گے دیکھئے بھئی سوال در یعیدو مجہول چرا واؤرا حضف نہ کردند از جہت موافقت یعیدو بھئی مجہول کیا آتا ہے یعیدو تو معروف کے اندر واؤ گرایا تھا تو مجہول میں بھی واؤ گرانا چاہیے کیوں تاکہ مجہول معروف کے موافقت ہو جائے آپ نے ابھی بتایا اعیدو ناعیدو میں کیوں واؤ گرایا یہ اعیدو کے موافقت کے لئے تو مجہول کو بھی کیا ہونا چاہیے معروف کے موافقت وہاں بھی موافقت کے لئے واؤ گرانا چاہیے وہاں کیوں نہیں گراتے کہتے ہیں سوال در یعیدو مجہول یعیدو مجہول کے اندر چرا وارا حضف نہ کردن کیوں وہاں کو حضف نہیں کیا از جہت موافقت یعیدو کس کی موافقت کی وجہ سے یعیدو کے موافقت کی وجہ سے جواب زیرہ کے مجھول مغائر معروفت اس لیے کہ مجھول معروف کے مغائر ہے بھئی مغائر ہے مخالف ہے معروف کا الگ بزن ہوتا ہے مجھول کا الگ بزن ہوتا ہے وہ موافقت میان متغائرین لازم نیت اور دو متغائر چیزوں میں موافقت لازمہ نہیں ہے بھئی تو دونے دوسرے کے مخالف ہیں الگ ہیں تو یہاں موافقت نہیں ضروری بھئی اس لیے نہیں بدلا یہاں پر وَدَرْمَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ اچھا سوال آپ نے کیا کہا وَوْ کس کے بیچ آئے یعی مفضو اور کسرہ لازم کے بیچ تو اس کو کیا کرتے ہیں گراتے ہیں ہم دکھاتے ہیں آپ کو نہیں گر رہا مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ دیکھئے وَوْ یعیم کے میں وَو آیا وَوْ سے ماقبل کیا ہے یعی مفضو اور مہباد کسرہ ہے اس کو گرانا چاہیے تھا لیکن گرائی نہیں گیا کیوں نہیں گرائی گیا کہتے ہیں وہ در مالِكِ يَوْمِ الدِّينَ وَوْ نَئِ افتاد مالِكِ يَوْمِ الدِّينَ کے اندر وَوْ نَئِ گِرَا زیرہ کہ یعیم الدِّين فیل نیس اس لیے کیونکہ یہ فیل نہیں ہے بھئی اور ہم نے فیل کی بات کی تھی قانون میں کہ در فیل ہے مستقبل اور یعیم تو لفظ تو فیل ہی نہیں یا آنکہ یا وہ یہ کہ یہ کسرہ عارض اصلی نہیں یہ کسرہ عارض ہے عارضی ہے اصلی نہیں ہے بھئی مالِكِ يَوْمِ الدِّينَ یہ تو مضافلے ہونے کی وجہ سے کسرہ آیا مضافلے نہ ہوتا تو یہ کسرہ ہی نہ ہوتا منصوب ہوتا تو یعیمہ ہوتا مرفو ہوتا تو یعیمہ ہوتا تو یہ کسرہ لازم نہیں اصلی نہیں ہے عارضی ہے اچھا وَدَرْ يُوْعِدُو کے فیل مزارِ اَوْعَدَ اَس اَوْعَدَ يُوْعِدُ بَئِ بابی فعال ہے کہتے ہیں وَيُوْعِدُ کے مزارِ معروفِ اَوْعَدَ کے مزارِ معروف ہے اَوْعَدَ کا وَوْ نَا يُفتاد تو يُوْعِدُو میں وَوْ نَي گِرَا زیرہ کہ یا مفتوح نیر اس لی کیونکہ یا مفتوح نیئی یوْعِدُ ماباک کا کسرہ تو لازم ہے لیکن یوْعِدُو میں وَوْ سے ما قبل یا پر فتحہ نہیں ہم نے کہا تھا فتحہ ہو یا پر زیرہ کہ یا مفتوح نیر اس لیے کہ یا مفتوح نہیں ہے ایک جواب یا آنکھ کے وَوْ اَذْرُوِ تَحْقیق میانِ یا وَقَسْرَ نیر یا یہ کہ وَوْ تَحْقیق کے اعتبار سے یا اور کسرہ کے بیچ نہیں بلکہ میانِ حمزہ و کسرہ بلکہ کس کے در بیان ہے کسرہ کے زیرہ کہ دراصل یوْعِدُو بُودھ کیونکہ یوْعِدُو اصل میں کیا تھا یوْعِدُو اصل میں کیا تھا یوْعَقْرِمُ تو یوْعِدُو اصل میں کیا تھا یوْعِدُو تو یہ وَوْ اصل کے اعتبار سے یا اور کسرہ لازم کے بیچ ہے ہی نہیں بلکہ وَوْ سے ما قبل تو کیا ہے حمزہ ہے تو وَوْ تو حمزہ اور کسرہ کے بیچ آیا اور ہم نے تو حمزہ اور کسرہ کا تانون بیان نہیں کیا ہم نے تو یا کا بیان کیا تھا تو کہتے ہیں اضروع تحقیق تحقیق کی اعتبار سے میں آنے یا و کسرہ یا اور کسرہ کے بیچ نہیں ہے بلکہ میں آنے حمزہ و کسرہ بلکہ حمزہ و کسرہ کے بیچ ہے زیرہ کے دراصل یو او عیدو بوت اس لیے کیونکہ اصل کے اندر یو او عیدو تھا حمزہ را حضف کردن از جہت موافقت تے او عیدو حمزہ کو حضف کیا از جہت موافقت تے او عیدو کس کی موافقت کی وجہ سے او عیدو او کریموں کی طرح او عیدو میں حمزہ گرایا تو یو عیدو میں بھی گرا دیا تو موافقت تے او عیدو یو عیدو شد تو کیا ہوا حمزہ گرایا او عیدو کی موافقت کے لیے تو یو عیدو شد کیا ہو گیا یو عیدو ہو گیا و در یاو جلو و او نی افتاد اور یاو جلو کے اندر و او نی گیرا زیرہ کے میانے یا و کسرہ نیت اس لیے کیونکہ وہ جو ہے یا اور کسرہ کے بیچ نہیں ہیں ماقبل میں تو ٹھیک ہے یا جلو کے اندر وہ سے ماقبل تو یائے مفتوخ تو ہے لیکن مابعات کسرہ ہے ہی نہیں بھئی سوال در یدعو ویہبو وچیرا افتاد یدعو اور یہبو میں وہ کیوں گرا با آن کے میانی یا اور کسرہ نیت باوجود اس کے کہ یا اور کسرہ کے بیچ نہیں ہیں ودعا یدعو ہونا کیا چاہیے یا اور دعو جی وہبا یہبو ہونا کیا چاہیے یا اور ہبو تو یہاں پر تو وو گرا ہے حالانکہ وو یائے مفتو اور کسرہ لازم کے بیچ نہیں ہیں مابعات کسرہ ہے مابعات تو کیا ہے فتحہ ہے جواب جواب آزان کے درانہا کسرہ تقدیریات اس وجہ سے کہ ان کے اندر کسرہ تقدیری ہے لفظوں میں تو کسرہ نہیں ہے لیکن تقدیرا ان کے وو کے بات کیا ہے کسرہ بھئی تقدیرا کیسے کسرہ ہے کہتے ہیں زیرہ چیدر اصل یا اور دعو و یا اور ہی بودات اس لیے کیونکہ اصل کے اندر یا اور دعو اور یا ہی بودھے یہ کیا تھا ان میں سے ہر رفت یا اور یا دعو یا دعو تھا مالانا اور یا ہی بودھا یعنی ماباب میں کسرہ تھا تو وہ دیکھو یا دعو وہ کس کے بیچ آیا یا اے مفتو اور کسرہ لازم تو اس کو گرا دیا تو کیا ہوا یا دعو جی پھر یا ہی بودھو جو ہے وہ بھی کیا تھا وہ کس کے بیچ آیا یا اے مفتو اور کسرہ لازم تو وہ گرا دیا یا ہی بودھا اچھا پھر یا دعو میں لام کلمہ کیا ہے عین اور عین حروف حلق میں سے ہے اسی طرح یا ہبو میں عین کلمہ کیا ہے ہا اور ہا کس میں سے حروف حلق میں سے تو لہٰذا اس کو پھر باب فتحہ میں لے گئے باب فتحہ یعنی باب منعہ جو آپ نے پڑا ہے باب فتحہ کے اندر آپ نے قانون پڑا ہے بھئی کہ جو بھی کلمہ اس باب سے آئے گا اس کا عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے منعہ دیکھو عین آرہے آخر میں لام جو ہے اس کا اور وہ حرف حلق ہے اور فتحہ دیکھو لام کلمہ ہے اور حرف حلق ہے تو چونکہ یہاں پر بھی اصل میں تو تھا یدعو اور یہیبو لیکن یدعو کی اندر لام کلمہ کیا ہے لام یدعو میں عین ہے اور یہیبو کی اندر عین کلمہ کیا ہے یہیبو میں عین کلمہ ہاں یہ دونوں حرف حلق تھے تو لہٰذا ان کو پھر کس میں لے گئے باب فتحہ میں لے گئے اور کسرہ کو کس سے بدل دیا فتحہ سے بدل دیا فتحہ افتحو سورت بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں دراصل یدعو وَيَوْهِبُو بُودَا اصل میں یدعو اور یوہیبو تھے بکسرِ عین بکسرِ عین کس کے ساتھ عین کے کسرہ کے ساتھ یعنی ان دونوں کا عین مقصور تھا یو دعو عین کیا ہے اس میں دال فاعین لام بھئی حروفِ اسیعہ کی بات چل رہی ہے یوہیبو میں بھی عین کیا ہے ہاں تو یہ کسرِ عین کے ساتھ تھے بکسرِ عین فیل فیل کے عین کسرہ فیل کے عین کے کسرہ کے ساتھ تھے بادوہو کسرہ رہا باد حض ہاں بادوہو اس کے بعد کسرہ رہا کسرہ کو باد حض فے وَو وَو کو حضف کرنے کے بعد بفتحہ بدل کردن کسرہ کو پھر کسے بدل دیا وَو کو حضف کرنے کے بعد کسرہ کو بفتحہ بدل کردن کسے بدل دیا فتحہ سے بدل دیا از جہتِ حرفِ حل کس کی وجہ سے حرفِ حل کی جہت سے اس کی وجہ سے بسببِ آن کے اس وجہ سے اس سبب سے کہ خاصیتِ بابِ مَنَعَ يَمْنَعُ آنَس بابِ مَنَعَ يَمْنَعُ کی خاصیت یہ ہے کہ بجائے عینِ فیل یا لامِ فیلِ او کہ اس کے عینِ فیل یا لامِ فیلِ او اس کے لامِ فیل کے بدلے حرفِ حلق بواد کیا ہوتا ہے حرفِ حلق ہوتا ہے از جہدِ مُجَانَسَت مُجَانَسَت کی وجہ سے یہ بھی اسی کی جنس میں تھا انہی جیسا تھا جیسے اس میں کیا ضروری تھا فتحہ بابِ فتحہ کے اندر کہ عینِ اللہم کیا ہو حرفِ حلق ان میں بھی عینِ اللہم حرفِ حلق آیا یہ بھی ان جیسا تھا تو اس لئے فتحہ کو کس سے ایک اثرہ کو کس سے بدل دیا فتحہ سے اچھا چون در یحبو عینِ فیل یحبو کے اندر عینِ فیل یعنی ہا مراد ہے ہا یہ عین کی جگہ پر ہے وَدَرْ يَدْعُ لَامِ فیل اور یدعو کے اندر لامِ فیل حرفِ حلق بواد کیا تھا حرفِ حلق تھا از جہتِ مُجَانَسَت مُجَانَسَت کی وجہ سے فتحہ دادند کیا دیا گیا فتحہ دیا گیا وَدَرْ بَابِ مَنَعَ يَمْنَعُ بُرْدَند اور کس میں لے گئے بابِ مَنَعَ يَمْنَعُ میں بُرْدَند لے گئے سوال اب اس پر اعتراض بھئی بھئی انہوں نے کیا کہا سوال یہ اعتراض یہ ہوا تھا کہ یدعو اور یحبو میں کیوں واؤ گرایا ہے حالانکہ ماں باب میں کسرہ لازم تو نہیں ہے انہوں نے کہا کسرہ تقدیری ہے اصل میں یدعو یدعو اور یحبو تھا یہ بھئی سمجھ میں آیا بھئی پھر چونکہ ان کا عین یا لام کا لبا حرف حلق تھا تو یہ بابِ فتحہ کی طرح ہوئے تو ان کو پھر لے بھی کس میں گئے بابِ فتحہ میں لے گئے اب اشکال سنو آگے کہتے ہیں دریضرو حرف حلق نظر عین فیلس آپ نے تو یہاں تو جان چھوڑا لی یدعو میں لام حرف حلق ہے یحبو میں عین حرف حلق ہے یزرو وزارہ یزرو یہاں بھی وو گرا ہے اور یہاں عین کی جگہ کیا زال لام کی جگہ کیا را اور زال اور را میں سے تو کوئی بھی حرف حلق نہیں ہے کہ یہاں آپ کیا کہیں گے یہاں تو کسرہ تقدیری بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کیا تھا یزیرو تھا پھر کس میں لے گئے بابِ منع بابِ فتحہ میں لے کے کیوں گئے تھے کیونکہ وہاں عین یا لام کیا تھا حرف حلقی اب یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے کیونکہ کہتے ہیں دریازرو سوال دریازرو حرف حلق نہ در عین فیل اس پہ نہ در لام فیل یزرو کے اندر حرف حلق نہ تو عین فیل کے اندر فیل کے عین میں ہے اور نہ فیل کے لام میں ہے پس فتحہ چرا دادند پس اس کو فتحہ کیوں دیا گیا جواب جواب یہ زیرہ چدر معنی یدعو اس لئے کیونکہ یہ یدعو کے معنی میں ہے کس کے معنی میں یدعو کے معنی میں بھی چھوڑنا یزرو کے معنی میں کا معنی بھی ہے چھوڑنا یدعو کے اندر چونکہ وہ تو بابِ فتحہ سے ہے اس میں تو وہ گرایا تھا یدعو کے اندر کیا کیا تھا اوپر ابھی بات ہوئی یدعو کے اندر تو کیا کیا گیا ہے وہ گرایا ہے اب یزرو کا بھی چونکہ بیعینی ہی یہی معنی تھا تو اس کے اندر بھی وہ کو کیا کر دیا گیا کیوں معنی دونوں کا ایک جیسا ہے تو لفظ بھی ایک جیسے ہونے چاہیے تورا سمجھ میں آگئے بھئی زیرہ چہ در معنی یداؤ اس لیے کیونکہ یداؤ کے معنی میں ہے وَدَرْ يَدَعُ فَتْحَ دَادًا از جہتِ حرفِ حَلْق اور یداؤ کے اندر فتح دیا حرفِ حَلْق کی وجہ سے پس در یداؤ ہم فتح دادن پس یداؤ کے اندر بھی فتح دے دیا تا در لفظ و معنی موافقت باشد تاکہ لفظ و معنی کے اندر موافقت ہو جائے جواب سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا اس لیے اس کے اندر معلوم ہوا یہ بھی دراصل یزیرو تھا یوزیرو تھا پھر وہ گر گیا پھر یزیرو ہوا پھر یزیرو کو کیا کیا گیا فتح دیا گیا کیوں کہ یداؤ کو ہم نے کیا دیا تھا فتح دیا تھا سوال در یعیدو حرف حلق بجائے عین فیلس یعیدو کے اندر حرف حلق بجائے عین فیلس عین فیل کے عین کی جگہ پر کیا ہے حرف حلق ہے شرا فتح نہ دادن اس کو فتح کیوں نہیں دیا گیا بھئی آپ نے کیا کہا یدعو تھا یعیدو تھا پھر کیا کیا گیا کسرہ کو کس سے بدلا کیوں کیونکہ عین یا لام کیا تھا حرف حلق تو ہم اس کو باب منعہ فتحہ میں لے گئے تو یعیدو کی اندر بھی تو لعائن کیا ہے حرف حلق اس کو بھی کدھر لے جانا چاہیے باب منعہ میں لے جانا چاہیے اور یعادو کہنا چاہیے اس کو کیوں نہیں لے کر گئے کہ کہتے ہیں یعیدو حرف حلق بجائے عین فیلس یعیدو کہ اندر حرف حلق جو عین ہے وہ فیل کے عین کی جگہ پر ہے چرا فتحہ نہ دادن اس کو فتحہ کیوں نہیں دیتے وَدَرْ بَابِ مَنَعَ يَمْنَعُ اور اس کو باب منعہ میں لے کر جاتے گئے جواب اول پہلا جواب تاہ دلیل بوت بر اصل اخوات او تاکہ یہ دلیل ہو اپنے اخوات کی اصل پر بھئی سارے ادھر ہم لے جائیں تو کوئی دلیل باقی رہے گی نہیں کچھ ایک آت کو چھوڑ بھی دو تاکہ پتا چلے باقیوں میں اس تھے وہ بھی اسی کی طرح تھے اور پھر ہم ان کو ادھر لے گئے ہیں سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ پہلا جواب ہے تاکہ دلیل بوت تاکہ یہ دلیل ہو بر اصل اخوات خود اپنے اخوات کے یعنی جو اخوات سے مراجع اخوات بہنوں کو کہتے ہیں بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں تو یہ کلمات ہیں مالا نا یہ بھی ایک دوسرے کے مشابہ اسے ان کو اخوات کہہ دیا تاکہ یہ اپنے جو مشابہ کلمات ہیں ان کی اصل پر کیا کرے دلیل ہو دلالت کرے جواب دو دوسرا جواب این حکم سماعیت قیاسی میں ہے بھئی یہ جو حکم ہے یہ سماعی ہے قیاسی نہیں کہ اس کو کسی کو کیا کریں بابے منعہ میں لے کر گئے بھئی یہ سماع عربوں سے ہم نے اس طرح استعمال سنا ہے اور ہم نے اس کی یہ توجیح بیان کر دی تو یہ کوئی قیاسی نہیں ہے کہ آپ بھی کیا کریں ایسا لفظہ ہے آپ اس کو پھر کدھر لے جائیں بابے فتحنہ یہ نہیں قیاسی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ حکم سماعی ہے یعنی سماع سے ثابت ہے عربوں سے ہم نے اس طرح سنا ہے قیاسی نہیں کوئی قانونی وہ نہیں ہے کہ آپ بھی پھر اس طرح کر لیں وگرنا در عین فعل یدخلو وَلَامِ فِعْلِ يَسْلُحُ نیز حرفِ حلقہ ورنہ تو یدخلو فعل کے عین میں وَلَامِ فِعْلِ يَسْلُحُ اور یسْلُحُ فعل کے لام میں یدخلو کے فعل کا عین کیا ہے خواہ یہ حرفِ حلق ہے وَلَامِ فِعْلِ يَسْلُحُ اور یسْلُحُ کے فعل کا لام وہ کیا ہے خواہ ان میں بھی نیز حرفِ حلقہ بھئی کیا ہے حرفِ حلق ہے بایستی کے فتحہ میں دادن چاہیے تھا کہ ان کو فتحہ دیں وَدَرْ بَابِ مَنَعَيْ أَمْنَعُ میں بُرْدَن اور کہاں پر لے جائیں بابِ مَنَعَيْ أَمْنَعُ میں لے جائیں حالانکہ ایسا نہیں ید خلو تو بابِ نصارہ سے ہے اور اسی طرح یسْلُحُ بھی بابِ نصارہ سے ہے تو ان کو نہیں لے کر گئے کیوں نہیں لے کر گئے کیونکہ یہ حکم سماعی ہے قیاسی نہیں چلئے بس اللہ علم حقیقتِ الْقَلَامِ